ہلو دوستو آج کی ہماری کہانی کا نام ہے دا ایکرز جو کی دو دار بائس میں ریلیز ہوئی تھی تو چلیے بینہ کسی دیری کے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کی شروعات ایک اندھیری رات کو دکھاتے ہوئی ہوتی ہے توفانی بارش ہو رہی تھی اور ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی جنگل میں بالکل آکھیڑی کھڑی تھی تب ہی وہ لڑکی ایک چاکو سے وہیں پاس والے پیور پر ایک کراؤز بانر لگتی ہے اور پھر اتنی ہی دیرے میں اس لڑکی کی ماں بھی آ جاتی ہے جس کا نام میری ہے اب یہ دونوں یہاں سے جنگل میں بنے ایک گھر کی طرف کو چاہتے ہیں میری اپنی بیٹی کو وہیں گھر کے باہر کھڑا کرتی ہے اور خود گھر کے اندر چلی جاتی ہے یہاں پر وہ ایک بری عورت سے ملتی ہے جس کا نام ایمبروز ہے ایمبروز میری سے پوچھتی ہے کہ تم آکر یہاں پر کیوں آئی ہو تو میری کہتی ہے کہ میں ایک عورت پر کالا جادو کروانا چاہتی ہوں تاکہ کہ دیمن اس کے شریر میں آ جائے اور پھر میری اسے کچھ پیسے اور اس عورت کا خون دے دیتی ہے جس پر اسے کالا جادو کروانا تھا اب ایمبروز میری کو ایک چاکو دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ جب اس عورت پر کالا جادو ہو جائے تو تم اس کے گردن پر اس چاکو سے ایک گروز بنا دینا تاکہ وہ واپس نہ آ سکے میری اس سے پوچھتی ہے کہ کٹس کے پورا ہونے کا کیسے پتا چلے گا تو ایمبروز بولتی ہے کہ اس کے گلے سے ڈیمن کا ہاتھ بھار آنے لگے گا اب اتنا بولنے کے بعد ہی ایمبروز خون پی لیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ منتر پر پڑھنا شروع کر دیتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر رکھی محمد یا بج جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایمبروز کو کچھ عجیب سی آواز سنائی دینے لگتی ہیں اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میری نے کسی اور نہیں بلکہ ایمبروز پر ہی کالا جادو کروایا تھا اور ایمبروز میری سے غصے میں پوچھتی ہے کہ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا اور تمہارے پاس میرا خون کہاں سے آیا میری سے بتاتی ہے کہ یہ میری بیٹی نے نکالا تھا جب تم سو رہی تھی اور تب ہی ایک ڈیمن ایمبروز کو پوری طریقے سے پزیس کر لیتا ہے اور میری بھی اس کے گلے پر ایک کراوس کا نشان بنا دیتی ہے اور اتنی دیر میں ہی میری کی بیٹی بھی گھر کے اندر آ جاتی ہے جو کی باہر کھڑی تھی اور اسے دیکھتے ہی ایمبروز جلدی سے اسے پکڑ لیتی ہے تاکہ اس کے اندر کا ڈیمن اس کے اندر کو چلا جائے اور جیسے ہی اس ڈیمن کی انگلیاں اس بچی کے اندر جانے لگتی ہیں وہ بچی اس کے ہاتھ میں کاٹ لیتی ہے اور پھر یہ دونوں ماں بیٹی بھاگ کر وہاں سے باہر آ جاتی ہیں اور اندر گھر کے اندر ایمبروز اس ڈیمن کے وجہ سے بہت تڑپ رہی تھی اب ہمیں ایک رچول والی کتاب دکھائی جاتی ہے جو کی ڈیمنز کی تھی اور اس کے اندر ایک میری کی فوٹو بھی رکھی تھی جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ایمبروز نے میری پر بھی جادو کیا ہے جس کا بدلہ آج میری نے لے لیا تھا اب کہانی یہاں سے تین مہینے کے بعد شفٹ ہوتی ہے ہمیں ایک ایلی نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ہر وقت اداس رہتی تھی کیونکہ ابھی حال فلال میں اس کی مام کی موت ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ اس گھر کو یہاں سے بیچ کر جانا چاہتی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلی کچن میں کام کر رہی تھی تو پتہ نہیں کیا ہے سہم ایک میوزک پلیئر پر اس کی مام کا پاسندیدہ میوزک چلنے شروع ہو جاتا ہے جسے سن کر وہ کافی ڈٹ جاتی ہے وہ جلدی سے اسے بند کرتی ہے اور اس نے یہاں پر ایک بات اور نوٹس کی کہ جس فوٹو فریم کو اس نے کچھ دیر پہلے الٹا کر کر رکھ دیا تھا وہ بھی اب سیدھی ہو گئی تھی اب ایلی اپنے مام کے روم میں جاتی ہے وہاں پر فوٹو ایلبم کو نکال کر تصویریں دیکھنے لگتی ہے جہاں پر اس کی مام نے ایلی اور اس کے ڈیڈ کی تصویروں کو خراب کر دیا تھا اب اتنی دیر میں گھر کا فون رنگ ہوتا ہے ایک لڑکی فون پر ایلی سے کہتی ہے کہ تمہاری لیے ایک جاب ہے میں ایک کیئر ٹیگر ہوں اور تمہاری مام نے اس عورت ایمروس کی دیکھ بال کے لیے تمہارا نام لکھوایا ہوا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ تم ایک نرس بھی ہو اب ایلی یہاں پر سوچ میں پڑ جاتی ہے اور اسی لیے وہ اپنی دوست کو ساری بات بتا کر اس سے کچھ مشورہ مانگتی ہے اور تب اس کی دوست اس سے جاب کرنے کے لیے کہہ دیتی ہے اور اسی بیچ اس کی دوست نے یہ نوٹس کیا کہ ایلی کے بازو پر ایک موڑا سا نشان ہے جس پر ایلی اسے بتاتی ہے کہ بچپن میں میری مام نے زبردستی میرا خون نکال لے کی کوشش کی تھی اب رات کو جب ایلی سو رہی تھی تو اسی سپنے سے وہ اٹ جاتی ہے کہ اس کی مام اس کا خون نکال رہی ہے وہ اٹ کر سیدھا باتروم جاتی ہے اور تب ہی کمرے میں اسے وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جسا وہ نوٹس نہیں کرتی یہاں تک کہ جب وہ موڑ ہو رہی تھی تب اس کے پیچھے سے کوئی گزر جاتا ہے اور یہ بھی ایلی نوٹس نہیں کرتی اور پھر اچانک سے اسے اس کی مام کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اسے بلا رہی تھی جسے چیک کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی تو دیکھتی ہے کہ اس کی مام کا بھوز سامنے کھڑا ہوا تھا جو کہ ایلی کو برا بھلا کہہ کر اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی اگلی صبح ہوتی ہے ایلی کی دوست اس سے ملنے کے لیے آتی ہے اور ایلی اسے کر رات ہونے والی ساری باتوں بارے میں اسے بتا دیتی ہے اور اس کی دوست اسے مشورہ دیتی ہے کہ تم گزی سائیکریٹرس سے ایک بار مل لو اور شاید یہ چیز تمہیں اس لیے دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ تم نے ان چیزوں کو اپنے دماغ پر حابی کر لیا ہے اب یہ دونوں باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اسی میوزک پلیئر پر اس کی مام کا فیوریٹ میوزک پھر سے بچنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سب دیکھ کر ایلی کے ساتھ ساتھ اس کی دوست بھی کافی گھبرا جاتی ہے اور ایلی بھی اب ان ساری چیزوں سے بہت پریشان ہو گئی تھی اس لیے وہ گھر سے دور رہنے کے لیے اس جوب کو ایکسیپ کر لیتی ہے اور اس لیے دونوں ایمروز کے گھر جانے کے لیے یہاں سے نکل پڑتے ہیں اور ایمروز کا گھر بھی جنگل کے ایک دوم بیچو بیچ کافی عجیب سی جگہ پر تھا جہاں پر پہنچ کر ایلی کو یہ احساس ہوا کہ شاید وہ یہاں پر پہلے بھی آ چکی ہے یہ دونوں وہاں جا کر اسے کیر ٹکر سے ملتی ہیں جس نے کی ایلی کو کال کیا تھا اور پھر وہ ایلی کو پورا گھر دکھا کر ایمروز کے کمرے میں لے گر جاتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ عورت اس وقت کومہ میں ہے اور اس بڑی عورت کی ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے جو انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب جیسے ہی یہ لوگ ایمروز کے کمرے سے باہر آتے ہیں انہیں ایمروز کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کی آنکھ ہیں کچھ دیر میں پوری طریقے سے کالی ہو جاتی ہیں جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ کومہ میں نہیں بلکہ کسی ڈیمن سے پزیس ہے اب یہ سب کچھ دیکھ کر ایلی کے دوست کو بہت عجیب لگتا ہے اس لئے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایلی یہاں پر جاپ کرے لیکن ایلی اس جاپ کے لئے ہاں کر چکے تھی اس لئے اسے ناچا کر بھی یہاں پر رکنا ہی تھا اور تھوڑی بہت باتیں اسے بتا کر وہ اپنی دوست کو یہاں سے بائی بائی کر دیتی ہے اور پھر کچھ در کے بعد وہ کیر ٹیکر بھی یہاں سے چلی جاتی ہے اور ایلی ایمروز کے پاس آ کر اس سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ایمروز کی ٹانگوں پر بھی کچھ عجیب طریقے سے نشان بنے ہوئے ہیں اور پھر اچانک سے ہی ایمروز کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی طبیعت بگڑھنے لگتی ہے اور اس کے موہ سے کچھ عجیب طریقے کا لگویٹ نکلنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ایلی بہت گھبرا جاتی ہے وہ ایک کپڑا لے کر اسے صاف کرتی ہے اور پھر اچانک سے ہی گھر کا دروازہ خودی بند ہونے کھلنے لگتا ہے اور ساتھ ہی اس کی موم کی آوازیں بھی اسے سنائی دینے لگتی ہیں اور پھر ایلی ڈڑتے ہوئے اس آوازوں کا پیچھا گھردوں پر بہار آ جاتی ہے جہاں پر میری کی بیٹی کھڑی تھی اور وہ ایک دم چھپ تھی اور رات ہو جاتی ہے ایلی گھر کے بہار بیٹی ہوئی تھی اور تب ہی فٹ سے اسے اس کی موم کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں لیکن اس بار ایلی ان آوازوں کو نظر انداز کر دیتی ہے اور ایمروز کے کمرے میں چلی جاتی ہے اسے چیک کرنے کی نہیں ہے لیکن وہاں پر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمروز کے موہ سے اس ڈیمن کا ہاتھ آنے لگتا ہے جو کی ایلی کی طرف کو جا رہا تھا لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ ایلی کے پاس جاتا ہے گھر میں کال کی رنگ ہوتی ہے اور ایلی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ڈیمن کا ہاتھ بھی وہاں سے ایک دم گائب ہو جاتا ہے اور فون پر اس کی دوست ہوتی ہے جو کی اس کا حال چال پوچھ رہی تھی اور تب ہی اچانک سے کھڑکی پر آگر کوئی چیز ٹکراتی ہے جسے چیک کرنے کے لیے ایلی گھر سے باہر آتی ہے تو وہاں پر ایک گلا سڑا سا سیپ پڑا تھا جس کے اوپر ایک نوٹ بھی لگا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے برنا اچھا نہیں ہوگا اور تب ہی ایلی دیکھتی ہے کہ اس سیپ میں سے کیڑے نکل رہے ہیں اس لئے وہ اس سیپ کو وہاں پر پھینک دیتی ہے اور اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا ہے اس لئے وہ یہاں پر پولیس کو بھی بلال لیتی ہے جب پولیس آفیسر یہاں پر آیا تو وہ سیپ کو دیکھ کر ایلی سے بولا کہ یہ کسی بچے کی شرارت ہو سکتی ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس جگہ کے بارے میں کئی ساری عجیب سی باتیں بھی مشہور ہیں لیکن میں ان کو صرف کچھ منگرد باتیں ہی سمجھتا ہوں اب اگلی صبح جب ایلی جوگنگ پر نکلی تو اسے فٹ سے میری کی بیٹی نظر آتی ہے اور اس بار بھی وہ چپچان کھڑی صرف ایلی کو دیکھ رہی تھی ایلی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بچی بینہ کچھ بولے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے ایلی جب گھر آتی ہے تو اس کی دوست کا پھر سے کال آتا ہے جو کیوں سے بتاتی ہے کہ میں اس کیر ٹیکر کے بارے میں چھان بین کر رہی ہوں اب رات ہو جاتی ہے جب ایلی بریش کر رہی تھی تو اسے نیچے والے فلوڈ سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں ایلی سو جاتی ہے اور سوتے ہوئے بھی اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جس سے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ ایمروز کی کمرے کی طرف کو جاتی ہے چیک کرنے کے لیے اور درواز پر کان لگا کر کچھ سنتی ہے کیونکہ آوازیں اسی کمرے کے اندر سے آ رہی تھی اور سننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اندر کوئی منتر پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایمروز کے موں سے کچھ مکھیاں بھی نکلنے لگتی ہیں اب ایسے ہی آوازیں تیز ہونے لگتی ہیں اور پھر ایلی کمرے کے اندر آ جاتی ہے لیکن وہاں پر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا جس سے وہ کافی ڈرٹ ہو جاتی ہے لیکن خود کو شانت کر کے وہ پھر سے سونے چلی جاتی ہے جہاں پر اسے اس کی موم کا سپنا آتا ہے وہ ہوا میں لٹکی ہوئی تھی اور ایلی کو سی پھیک کر ماننے لگتی ہیں اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور یہ سپنا دیکھ کر ایلی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ٹانگوں پر کچھ عجیب طریقے سے نشان بنے ہوئے ہیں اب اندرہ ہم ایلی کی دوست کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ڈیٹ کے پاس جاتی ہے جس سے کہ اس نے ایمروز کے گھر کا پتہ لگوائے تھا اور یہاں پر وہ ایمروز اور اس کی بیٹی کے بارے میں جان کر ہی تو نکلوا لیتی ہے لیکن اس کیرٹیکر کے بارے میں انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل پاتا اور دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی سے ملنے ہیں میری اور اس کی بیٹی آئی تھی اور میری یہاں پر اپنی بیٹی کو اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ وہ اس سے معافی مانگ سکے اور میری بھی ایلی سے یہی کہتی ہے کہ تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے اور میں تمہیں پاس ہی بس اس ٹوشن تک چھوڑ آتی ہوں تم چپ چاند یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا ایمروز تو کبکہ مٹ چکی ہے اور اندر جو لیڈی ہے وہ ایمروز نہیں بلکہ ایک ڈیمن ہے اب میری کی باتوں کا ایلی کو یقین نہیں آتا اسی لیے میری اسے بتاتی ہے کہ دونوں ماں بیٹیوں کو میں نے ہی ہیل میں قید کیا تھا اور ایمروز کی بیٹی اس کی ماں اور خود کو وہاں سے آزاد کرنا چاہتی ہے جس کے لیے انہیں ایک جوان لڑکی کے باڈی چاہیے اور وہ باڈی ہے تمہاری جو کیوں نے مل چکی ہے یہ لوگ تمہیں اپنے لیے استعمال کریں گے اب یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ایلی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا اور وہ یہاں پر پولیس کو بلانے کی دھمکی دیتی ہے وہ میری سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ تم بالکل فضول باتیں کر رہی ہو اور بولتی ہے کہ تمہاری بیٹی چور ہے اس نے میرا فون چرائیا ہے تو میری اس سے کہتی ہے کہ میری بیٹی کوئی چور نہیں ہے بلکہ وہ تو تمہیں یہاں پر بان کرنے آئی تھی اب ایلی کہتی ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ سب کچھ وہ مجھ سے بول کر بھی کہہ سکتی تھی اس بات پر وہ بچے اپنا مو کھول کر دکھاتی ہے اور پھر میری اسے بتاتی ہے کہ یہ اس لئے کچھ نہیں بول پاتی کیونکہ اس کی زبان ہی نہیں ہے جیسے دیکھ کر ایلی کو بہت برا لگتا ہے میری ایلی کو بتاتی ہے کہ میری بیٹی کی زبان پیدائش سے ہی نہیں تھی لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کی زبان تھی لیکن جیسے ہی وہ پیدا ہوئی اس کی زبان جا چکی تھی اور مجھے پتا بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا اس کی زبان کسی نے کھا لی تھی جو کی اس وقت میری بیٹی کے اندر تھا اور مجھے اس بات کا آج بھی شک ہے کہ وہ ابھی تک میری بیٹی کے اندر ہی ہے اور پھر میری یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک بار میرا ہزبینڈ ایمبروز کی بیٹی کے ساتھ پیار میں پڑ گیا تھا لیکن جب میرے ہزبینڈ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ پریشان ہو کر یہاں سے بھاگ گئی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ کر ایمبروز کو اپنی بیٹی کے لیے بہت برا لگا اور میرے ہزبینڈ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے ان پر اور میری بیٹی پر کالا جادو کر دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ میری بیٹی ایسی پیدا ہوئی اور دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیر ٹیکر ایلی کی دوست پر نظر رکھے ہوئے تھی اور یہاں پر وہ ایمبروز اور اس کی بیٹی کے بارے میں کچھ پڑھ کر گھبرا جاتی ہے اور اسے یہ بات بھی یہاں پر پتا چل جاتی ہے کہ اصل میں وہ کیر ٹیکر ہی ایمبروز کی اصل بیٹی ہے اور اندار ایلی میری سے کہتی ہے کہ مجھے کالا جادو ڈیمنز اور سپیل وغیرہ پر یقین نہیں ہے اور میری سے کہتی ہے کہ مجھے بھی نہیں تھا لیکن جیسے ہی میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ایک ہی ہفتے گھندر مر گئی اور اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی اور تب ہی سے ہمیں ان ساری باتوں پر یقین ہونے لگا تھا جس کے بعد میں نے ایمبروز اور اس کی بیٹی سے بدلہ لیا اب میری پھر سے ایلی گو بان کرتی ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے اور اندار ہم ایلی کی دوست کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے لیے کافی پریشان ہو رہی تھی اور وہ اسے ملنے کے لیے وہاں سے نکل جاتی ہے اور راستے میں بار بار وہ اسے کال کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن ایلی کا فون ہی نہیں لگتا گھر کے اندر سے پھر سے ایلی کو کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی اور وہ چیک کرنے کے لیے پھر سے ایمبروز کے کمرے میں چلی جاتی ہے لیکن اس بار بھی اسے وہاں پر کچھ بھی عجیب نہیں ملتا جب وہ کچن میں گئی تو کام کے دوران اسے وہاں پر ایک خوفیہ راستہ مل جاتا ہے اسے کھول کر ایلی بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے جہاں پر کافی سارے سپیل اور ڈیمن کے نشان بنے ہوئے تھے اور اس سے جڑی ہوئی کئی ساری چیزیں بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھی اور یہاں پر ہم وہ کتاب کو بھی دیکھتے ہیں جو کی ہم نے شروع میں دیکھی تھی جس کے اندر میری کی تصویر پڑی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ان لوگوں کی بھی جن پر ایمبروز نے کالا جادو کیا تھا اور پھر یہاں پر ایلی گو اس کے ڈیٹ کی بھی تصویر مل جاتی ہے اس کا مطلب صاف تھا کہ اس کی موم نے بھی اس کے ڈیٹ پر کالا جادو کروایا تھا اور یہاں پر ایلی گو ایک خون کی چھوٹی سی بوٹل بھی ملتی ہے جس پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا اب یہ دیکھ کر وہ کافی شوق ہو جاتی ہے اور اتنے میں ہی وہ بوٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گٹ جاتی ہے اور سارا خون بہ جاتا ہے اب تک ایلی بھی کافی ڈڑ چکی تھی اس لیے وہ فوراں اوپر جا کر اپنی دوست کو کال کرتی ہے لیکن اس کا فون لگتا ہی نہیں اور دوسرے طرح ایلی کی دوست کے پاس کوئی ایلی بن کر اسے میسج کرتا ہے کہ میں ایمروز کے گھر سے آ گئی ہوں اب یہ دیکھ کر اسے کافی سکون ملتا ہے اس لیے وہ بیچ راستے سے ہی کار کو ریورس کر لیتی ہے اب پھر سے ایلی کو کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں اس لیے وہ چیک کرنے کے لیے ایمروز کے کمرے میں گئی اور وہ اس کی گردن کو چیک کرتی ہے جہاں پر ایک کراوس کا نشان بنا ہوا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ کر اسے میری کی بات اوپر اب یقین ہونا شروع ہو گیا تھا ایلی ڈڑ جاتی ہے اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ لوک ہو جاتا ہے اور پھر تب ہی بیٹھ کے نیچے سے ایلی کی موم کا بھوت نکل کر بھار آتا ہے جو کی بھری طریقے سے ایلی کو ڈرانے لگتا ہے جس کے بعد ایمروز کے مو سے اس ڈیمن کا ہاتھ بھارن رکھتا ہے اور وہ ایلی کی طرف کو بڑھنا شروع کرتا ہے ایلی بہت ڈر جاتی ہے وہ زور روزہ چلانا شروع کر دیتی ہے اندار ایلی کی دوست جب اس کے گھر پہنچی تو وہاں پر اسے ایلی نہیں بلکہ وہ کیر ٹیکر ملی یعنی کی ایمروز کی اصل بیٹی اور اسی نہیں ایلی کا فون چورایا تھا اور وہ میسیج بھی اسی نے کیا تھا کیر ٹیکر اس لڑکی کے پیٹ میں چاکو گھوسا دیتی ہے اور یہ بھی بدلے میں اس کے سر پر بوتل پھوڑ دیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پیچھے سے وہ کیر ٹیکر آ کر اسے پکڑ لیتی ہے اور اندار ایلی بھی بچکر کمرے سے باہر آ گئی تھی وہ کمرے کے باہر بیٹی ہوئی تھی کہ اتنی دیر میں وہ پولیس آفیسر بھی یہاں پر آ جاتا ہے ایلی اسے بتاتی ہے کہ ایمروز اصل میں مٹ چکی ہے لیکن یہ پولیس آفیسر اس کی کوئی بات پر یقین نہیں کرتا کیونکہ اسے کمرے کے اندر سے آواز آنے لگتی ہیں اور یہ آفیسر ایلی کے منع کرنے کے بعد بھی کمرے کے اندر چلا جاتا ہے ڈیمن اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے اور کافی دیر ہونے کے بعد جب آفیسر کمرے سے باہر نہیں آیا تو ایلی بہاں جا کر چیک کرتی ہے جہاں پر ڈیمن آفیسر کی لاش کو کھا رہا تھا اب یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے جلدی سے بھاگ کر گھر کے باہر آتی ہے وہاں وہ دوسرے آفیسر سے مدد ماننے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ ایلی کی دوست یہاں پر آ جاتی ہے اور اس نے گاڑی زور سے اس آفیسر میں ماری جس سے کہ وہ آفیسر کی موت ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ بہت زور سے گوا تھا اس کی وجہ سے اس کی دوست بھی کافی زخمی ہو گئی تھی ایلی جلدی سے اپنی دوست کو کارڈ سے باہر نکالتی ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ اصل میں ایلی کی دوست نہیں بلکہ ایمروز کی بیٹی ہے جس نے کی ایلی کی دوست کو مار دیا تھا اور وہ اس کی اسکن لگا کر یہاں پر آئی تھی جسے دیکھ کر ایلی کو کافی گصہ آتا ہے اور پھر یہ لڑکی ایلی کو بھی مار کر اسے بھی ہوش کر دیتی ہے جب ایلی کو ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے ایمروز کی بیٹی ہوتی ہے جو اس کا خون رکار رہی تھی اور ساتھ ہی وہ ایلی سے بتاتی ہے کہ تم بچپن میں یہاں پر اپنی موم کے ساتھ میں آئی تھی جو کہ اپنے ہزبینٹ پر کالا جادو کروانے آئی تھی اور جب تمہاری موم کے پاس کافی پیسے نہیں تھے تو اسی لیے انہوں نے ہمیں تمہارا خون دے دیا تھا جسے کہ میری موم نے ضرورت کے ٹائم کے لیے رکھ دیا تھا لیکن وہ خون تم نے اس بوتل کو توڑ کر سارا بار بات کر دیا اسی لیے اب میں نے فیر سے تمہارا خون نکال لیا ہے اور تمہاری موم یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ وقت ضرور آئے گا اسی لیے اس نے شرمندہ ہو کر خود کی ہی جان لے لی ایلی سے پوچھتی ہے کہ تم نے آخر میری دوست کو کیوں مارا اب یہ لڑکی بھی اسا کوئی جواب نہیں دیتی اور ایک بار پھر سے بھی ہوش کر دیتی ہے اور اس بار جب ایلی کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک ریچول کے بیچ میں تھی وہ ایک پینٹیگن کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پاس میں ہی ایمروز بھی لیٹی ہوئی تھی اور یہاں پر یہ لڑکی کالا جادو کرنے والی تھی تاکہ وہ اس ڈیمن کو ایلی کے اندر بھیج سکے اب ایلی اس سے یہاں پر بہت منع کرتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن یہ لڑکی اس کی ایک نہیں سنتی اور اس کی دوست کی ہی چہرے کی خال اس کے موں میں لگا دیتی ہے تاکہ یہ چھپ ہو جائے یہ لڑکی منتر پڑھنا شروع کرتی ہے اور وہ ڈیمن ایمروز کے جسم کو بھار تو بہا بہار آنے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ وہ اپنی مام کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہی تھی لیکن یہاں پر تو سب کچھ الٹا ہی ہو گیا اور اب اس سے پہلے کی وہ ڈیمن ایلی کے اندر جاتا میری یہاں پر آ جاتی ہے وہ ایمروز کی بیٹی کا غلط دبا کر اسے مار دیتی ہے اور خود ہی اس پیل پڑھ کر اس ڈیمن کو ایلی سے دھور ہٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ڈیمن اب ایلی کو چھوڑ کر میری کو پکڑ لیتا ہے ایلی بھی جلدی سے آزاد ہو کر ایک چاکو اٹھاتی ہے اور اس ڈیمن کی پیٹ پر ایک کروس کا نشان بنا دیتی ہے جس سے وہ تڑپنے لگتا ہے اور تب ہی ہاں پر میری کی بیٹی بھی آ جاتی ہے جو کہ اس ڈیمن کو آگ لگا دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ پورے گھر کو بھی آگ لگا دیتی ہے گھر پورا جلنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ یہ تینوں بچ کر گھر سے بہار آ جاتی ہیں اور آگ میں جل کر ایلی کی موم کا بھوت بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر تب ہی گھر کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے اور اب ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی موم کی پسندیتہ سیڈی کو توڑ دیتی ہے اور ان کی کور پر جا کر اسے رکھ دیتی ہے اور اگلے دن جب وہ ہسپیٹل میں کام کر رہی تھی تو وہ ایک بند وارڈ میں جاتی ہے جہاں پر اسے ایمروز کی بیٹی دکھائی دیتی ہے جو کہ کافی زکمی حالت میں ایلی کی موم کا پاسندیتہ گانا گا رہی تھی اور دیکھنے کی بات یہاں پر یہ بھی تھی کہ اس نے ہسپیٹل کے سارے مریضوں کو مار کر وہاں پر لٹکا دیا تھا جس سے ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس دن آگ سے ایمروز کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ وہ دیمن ایمروز کی بیٹی کے اندر آ گیا تھا اور یہیں پر اس مووی کی سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے تو بس دوستو مووی میں اتنا ہی تھا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو اور ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں